اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیشے والے حاضرات کے متعلق کہ شیشے کے حاضرات کیا ہوتے ہیں ایک آئینہ جس کے اندر آپ ہر چھپے ہوئے رازوں کو معلوم کر سکتے ہو ہر وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو جو ایک عام انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا ایک شیشے میں دیکھ کر آپ یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ اس بندے کے اوپر کس نے جادو کیا ہے یا پھر اس کے اوپر کون سی دواء اثر کرے گی یا پھر کون سی دواء اثر کرے گی اس عمل سے بہت سارے عاملین سرفراز ہیں اور بہت سارے عاملین اس عمل کو کر کے آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ کا بھی یہی سپنا ہے کہ آپ بھی لوگوں کی مدد کریں تو پھر اس عمل کو آپ کر سکتے ہو اور اس عمل سے اپنے زندگی میں بہت ساری خوشیہ حاصل کر سکتے ہو شیشے کے حضرات کے لیے سب سے پہلے ایک آئینہ کی ضرورت پڑھتی ہے ایک آئینہ جو صاف ہو اور شفاف ہو اور پاک ہو یعنی نیا آئینہ آپ کو لے کر آنا ہے اور اتنا آئینہ لے کر آئے جس میں آپ کی صورت ہے جس میں آپ کا چہرہ پورا نظر آ جائے اس آئینے کو سامنے رکھ کر اس عمل کو کیا جاتا ہے اور یہ عمل روزانہ آپ کو گیارہ دن تک کرنا ہوتا ہے گیارہ دن تک اور گیارہ سو مرتبہ ہی اور گیارہ مرتبہ ہی درود پاک سب سے پہلے اس عمل کو جمعیرات کی رات سے سٹارٹ کریں جمعیرات کے دن میں اور جمعیرات کی رات میں دونوں ٹائم آوز کو کر سکتے ہو سب سے پہلے جمعیرات کے دن وضو کر لیں اگر بتی لوبان یہ ساری چیزیں چلا لیں خوشبو ہے گھر میں تو لگوالے یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد باوضو ہو کر جمعیرات کی رات میں آئینہ سامنے رکھیں اور رکھنے کے بعد اس کو پڑھیں یہ آیات یہ دعا آپ کو گیارہ سو مرتبہ پڑھنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے خاموشی سے چپ چاپ اڑ جائے اور اپنے کام میں مشغول ہو جائے بنا کسی سے بات کیے ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ اس عمل کی مطالق کسی کو بھی پتا نہ چلے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتانا ہے اور یہ عمل کرتے جانا ہے دیارہ دن جیسے ہی آپ کے کمپلیٹ ہو جائے گے اس کے بعد آپ خود دیکھو گے کہ شیشے میں سے آپ کی شکل گائب ہو چکی ہے شیشے میں آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا اور پھر آپ جیسے ہی اس صورت کو تین بار پڑھیں گے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھیں گے آپ لوگوں کے اور خود کے حال معلوم کر پاؤ گے جیسے کہ زمین میں کیا دفن ہے اور کس نے آپ کے اوپر جادو کر رکھا ہے کس نے آپ کے نام کے نقش زمین میں گار رکھا ہے کس نے آپ کے نام کا پتلہ بنا کر قبرستان میں گار رکھا ہے آپ کے اوپر کون سی دوہ اثر کرے گی آپ کو دھندے میں لاب ہوگا یا نہیں آپ ان ساری معلومات کو اس شیشے کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہو